بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں بہت ہی سمپل سی اور مزے دار سی دال ماش کی ریسپی بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کی بنے گی ریسپی کو پورا دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس ڈیر پاؤد ماش کی دال ہے اس کو میں نے اچھے سے دھو کے اس میں سے گندہ پانی نکال کے اس کو بھگو دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اس کو بھگویا تھا تو دال اچھے سے بھگ چکی ہے اب اس کو جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے آدھا کپ آئل لیا ہے آئل یا گھی آپ اس میں کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اب دو میڈیم سائز کے پیاز باری کاٹ کے اس میں ایڈ کر دیں گے اب پیازوں کو یہاں پر ہم نے زیادہ کالا سا براؤن نہیں کرنا ہلکا سا لائٹ سائز کو براؤن کریں گے زیادہ براؤن کر دیں گے تو دال ہماری کالی سی بن کے تیار ہوگی تو وہ پھر اچھی نہیں لگے گی بس اتنا ہی ہم نے پیاز کو فرائی کرنا ہے اب اس میں ہم ون ٹیبل سپون بھر کے لسٹن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اب لسٹن ادھرک کی بھی ہلکی سی ہم بنائی کر لیں گے پھر باقی کے مسالے اس میں بعد میں ایڈ کریں گے تو دیکھیں جی لسٹن ادھرک کو بھی ہم نے فرائی کر لیا ہے اب اس میں ہاف کپ پانی آئٹ کر دینا ہے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اب اس میں دو بڑے سائز کے ٹیماتر چھوٹے چھوٹے سے کاٹ کے اس میں آئٹ کر دینا ہے اب اس میں ہم کچھ مسالے آئٹ کریں گے دو ٹی سپون بھر کے اس میں سرخ میرچ پاورڈر آئٹ کر دیں گے ون ٹی سپون بھر کے نمک آئٹ کر دیں گے یہ ون ٹی سپون اور نمک آئٹ کر دیا ہے دو ٹی سپون میں نے نمک آئٹ کیے ہیں اور ساتھی ون ٹی سپون حلدی پاورڈر آئٹ کر دیں گے نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے ہم کور کریں گے اس کے بعد مسالے کی اس طرح سے ہم نے اچھے سے بنائی کر لینی ہے مسالہ جتنا اچھا بھونیں گے دال ہماری اتنی ہی مزے کی بن کے تیار ہوگی مسالے کی اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد جو دال ہم نے بھگو کے رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے ریسپی اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دال کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈیڑھ کلاس پانی کا ایڈ کر دیں گے ابھی اس کو ہم کور کر دیں گے صرف پندرہ منٹ کے لیے اس کو میڈیم آنچ پر ہم نے کک کرنا ہے پندرہ منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے اور باقی کے مسالے اس میں ایڈ کریں گے تو چلنجی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پانی بلکل اس میں سے رائے ہو چکا ہلکا ہلکا سا ہے بس اس میں پانی موجود ہے دال ہماری بہت اچھے سے گل چکی ہے اب اس میں کچھ مسالے ایڈ کرنے ہیں ون ٹی سپون یہ گرم مسالہ پیسا ہوا ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون سکا دھنیا پاودر ایڈ کر دیں گے اور ون ٹی سپون کالی میرچ کٹی ہوئی ایڈ کر دیں گے اور یہ ون ٹی سپون میں نے سابوز زیرہ ایڈ کر دیا ہے اب دال کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو اب ہم اس میں تڑکہ لگائیں گے تڑکہ لگانے کے لئے یہ میں نے ہاف کپ آئل لے لیا ہے فرائی پین میں اچھے سے گرم کر لیں گے اس میں بس یہ چند گول والی سرک مرچے جو ہے وہ ہم نے ایڈ کرنی ہے اور اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی بس انہی مرچوں کا ہم تڑکہ لگائیں گے اس کا فلیور اور ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے یہ اس کو آپ تڑکہ لگا کے دال پہ اس کو بنائیے گا انشاءاللہ بہت مزے کے لگے گی اینڈ پہ اس میں ہری مرچیں اور سبز دھنیا ہم باریک کاٹ کے ایڈ کر دیں گے اس کا خوشبو اور فلیور بہت مزے کا بن جائے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ دال ماش کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا ایسی مزے دار ریسپیز کے لیے ملے چینل کو سبسکرائب کرنا نوام بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ